اسلام علیکم دوستو میں ہوں رویق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیس بوک اور یوٹیوب چینل دوستو آج ہم انسٹاپے کا ایکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس سیریز پہ انسٹاپے کی سیریز میں میں چار سے پانچ ویڈیوز بناوں گا اور آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ انسٹاپے ایز ای بینک کیسی یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اتلاع اس ویڈیو میں پوری ڈیٹائل کے ساتھ میں آپ کو ایکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا اور اس سے آگے جو ہے اپلیکیشن کے اندر جب جائیں گے تو اس میں جتنے بھی اپشن ہوں گے انشاءاللہ اتلاع ہم اس پہ بھی بات کریں گے اس میں بھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس چینل میں ملیشا کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں پہلے میں آپ کو انسٹاپے کے بارے میں بتاتا ہوں انسٹاپے جو ہے وہ یہاں پہ ملیش جیس کےش وغیرہ کام کرتے ہیں بلکل سیم اسی طرح انسٹاپے جو ہے وہ ورک کرتا ہے ملیشیا میں اگر آپ ملیشیا میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس بیک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ایزلی انسٹاپے کو جو ہے انسٹال کر کے ایز ای بینک یوز کر سکتے ہیں اس کا جو ہے اٹیم کارڈ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جب میرے پاس کارڈ آیا تھا میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا تو آپ کو جو ہے وہ پورا طریقہ سکھاؤں گا اکاؤنٹ بنانے کا اور اسے پیسے ڈیپوزیٹ میں کیسے کرتے ہیں ویڈراؤل کیسے لکالتے ہیں یہ سارا کچھ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے آج ہم اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے تو چلیے چلتے ہیں جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگے تو آپ اس میں میرا ریبن کوڈ ضرور ڈال دیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ جب بھی آپ کو انسٹاپے میں کوئی بھی مسئلہ یا ایشو آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے کوشش کروں گا کہ وہ سولو پر دوں تو چل مرمت gaan گا تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کیا کرنے اس میں کیا کہے چیزے اس میں پیسے کیسے ڈالنے ہیں نکالنے کیسے ہے اور انٹرنیشنل جو پر بغیر ہے وہ کسی کرنے ہیں یہاں پہ کسی کو ےدلوڈ کیسے کرنا rains پر پیسے کیسے سегда کرنا سے پیسے کیسے منگانے ہیں یہ سارا کچھ سٹبر سٹیپ بائی سٹیپ کیسے سیکھیں گے تو چلیے چلتے hemhur變ئرہומہو بناتے ہیں موبائل اٹھایا ہے ویڈیو آپ آپ کو سکرین پہ نظر آ بھی رہو گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گوگل پلے پہ جانا ہے ٹھیک ہے گوگل پلے پہ جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے انسٹا پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے انسٹا پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ نے انسٹا پہ سرچ کر دینا ہے اور اس کو انسٹال کر دینا ہے جیسے بھی رپاس انسٹال ہے ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد open کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ language select کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو کسی بھی language میں اگر آسانی وہ آپ select کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے register now پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا mobile number دینا ہے mobile number پہ آپ کو ایک OTP آئے گا وہ OTP یہاں پہ enter کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد registration پہ click کرنا ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے ساری جتنی بھی آپ کی details ہے آپ کے بارے میں passport وغیرہ سب کچھ آپ یہاں پہ آپ بھی ڈال enter کریں گے یہاں پہ اپنے full name دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا نام middle name اور last name ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے اپنا نیشنیٹی ID number اور passport number نکلائیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا passport کی فوٹوکاپی یہ ساری جو ہے وہ سیڈن کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اپنی country select کرنے ہے passport کا number جو ہے اور passport کی فوٹوکاپی ٹھیک ہے جس طرح یہ دکھا رہا ہوں میں اسی طرح آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ upload کر گئے اس کے بعد آپ نے اپنا جہاں پہ آپ رہتے ہیں house number street number یہ سارا کچھ آپ نے دینا ہے mobile number سارا کچھ آپ نے دینا ہے Malaysia country جہاں postal code ہو ہو اور جو اپنا email address اور دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے اپنی ڈیٹائل دینی ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ نے دینا ہے ڈیٹائل وغیرہ آپ کی سیلری کتنی ہے پر منت یہ سارا کچھ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا جو email پہ ریپرل code آئے گا وہ اپنے یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا application submit ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کا کام یہیں تک تھا آپ کا application جو ہے وہ submit ہو چکا ہے آپ کو تین سے چار دن کے اندر اندر جو ہے تین سے چار دن جب آپ application submit کر دیتے ہیں تو تین سے چار دن کے اندر اندر جس جو ایڈریس آپ نے دیا ہے جو postal code آپ نے دیا ہے اور جو mobile number آپ نے دیا ہے جو جگہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ پورا ایڈریس جب آپ نے دیا ہے تو اسی ایڈریس پہ آپ کو ایک جو ہے وہ پورا ATM card آئے گا اور ایک list آئے گا ٹھیک ہے جب آپ کو card حصول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پھر جب یہ application ابھی بند ہو گیا آپ کا application جو ہے وہ submit ہو چکے جب آپ کا card آئے گا تو آپ نے اپنا number جو ہے وہ enter کر دینا ہے اور اس کے بعد جو جو بھی process ہوگا وہ میں پھر آپ کو آگے بتاؤں گا جب آپ کا card آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب card آ جائے گا آپ نے application میں enter ہونا ہے جب application میں enter ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں next میڈو میں بتاؤں گے کہ آپ نے application میں enter ہونے کے بعد کیا کیا اس میں کتنی options ہیں وہ سارے ہم discuss کریں گے اور سب پہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ویڈیوز بنا کے کام کریں گے اب تک کیلئے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب نہیں کریں ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے گا زیادہ اللہ